اب ہم پڑھیں گے سیکشن ایک سو پندرہ سی پی سی رویین اور اسی کے ساتھ میں آپ کو سیکشن ایک سو چودہ بھی بتاؤں گا جس میں رویو اور رویین کا ڈیفرنس ہوگا سیکشن ایک سو پندرہ کیا ہے بیسیکلی رویین ہے اگر اسی کے ساتھ سیکشن ایک سو چودہ کی بات کر لی جائے تو یہ کیا ہے ری ویو یہ کیا ہے نگرانی ہے یہ نظر ثانی ہے رویو اور نظر ثانی میں فرق کیا ہے آج اس کا ڈیفرنس دیکھ لیں جو رویو ہوتا ہے وہ عدالت اپنے ہی فیصلے کو دوبارہ ری ویو کرتی ہے اب اس کا کنسپٹ جو جرنل ہے وہ دیکھ لو جو سیکشن ایک سو چودہ ہے ری ویو ری ویو اپنے ہی فیصلے کو اپنے ہی فیصلے پر نظر ثانی کرنا اس کے بعد آ گیا ری ویین ری ویین بسیکلی کیا ہے ری ویین میں ہوتا یہ ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں نگرانی یہ عدالت اپنے سے یہ نگرانی ہمیشہ کون کنڈکٹ کرتی ہے پہلی سے بڑی عدالت ہے یعنی جیسے کہ ڈسٹرک کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہے اس پر جو ری ویین ہے وہ ڈسٹرک کورٹ میں ہی دائر نہیں ہوگی وہ کہاں دائر ہوگی ہائی کورٹ میں دائر ہوگی یہ تھا ہلکا سا ری ویو اور ری ویین کا ڈیفرنس میں نے کہا ہے آپ کو پتہ رہے نظر ثانی کیا ہے ری ویو کیا ہے جس کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ ہی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتی ہے گوھر و فکر کرتی ہے اس کو چینج کرنے کی اگر کوئی چیز مس ہوگی ہو تو اس کو دیکھتی ہے ری ویین ہمیشہ اس سے بڑی عدالت میں ہوتا ہے اس سے بڑی عدالت نیچے والی کورٹ کے فیصلے کو دیکھتی ہے کہ اس میں کیا کیا فالٹ ہیں وہ اس پر نگرانی دائر اس کو کہتے ہیں نگران کون ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے آپ خود ہی تو نگران نہیں نہ ہوتے کوئی اور ہی ہوتا ہے نا دوسرا نگران ہوتا ہے لہٰذا ہر چیز کو سمپل وے میں لے کے جانا ہے اس لیے میں اس کو ایزی کر کے سمجھا رہا ہوں اب ہمارا جو خالی کنسیپٹ ہے وہ سیکشن ایک سو پندرہ پر ہے دا ہائی کورٹ میں کال فاردہ ریکارڈ آف اینی کیس وچھ ہیز بین ریسائیڈ بائی اینی کیس سباڈینیٹ تو سچ ہائی کورٹ اند ان وچ نو اپیل لائز دیر تو اند ایف سچ سباڈینیٹ کورٹ اپیرز اب ہائی کورٹ میں ریویین دائر کرنے کے نیچے والی کورٹ کی جو ریویین ہے وہ اوپر والی ہائی کورٹ میں دائر ہوگی اس کی تین کٹیگریز ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ہیو ایکسرسائیز ایجورڈکشن نارڈ ویسٹڈ بائی لوگ اس نے وہ کام کیا جو لوگ مطابق اس کو کہا ہی نہیں گیا یا جس کو کرنے کی اس کو اجازت ہی نہیں تو ہیو فیل تو ایکسرسائیز ایجورڈکشن سو ویسٹڈ یعنی ایک بندے کے پاس ایک جج کے پاس ایک عدالت کے پاس ایک اختیار تھا لیکن اس نے اس پر عمل ہی نہیں کیا اس کو اپلائی ہی نہیں کیا نمبر تھری آپ کے پاس اختیار تھا پاور تھی فیصلہ کرنے کی آپ نے اس کو ان لیگل اپنی پاور کو استعمال کیا ہے آپ نے رونگ فیصلہ دے دی ہے آپ کو اکارڈنگ ٹو لاو فیصلہ کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے اگینس دی لاو فیصلہ کیا یہ تین چیزیں ہوں تو کیا ہوتا ہے آپ ان تینوں چیزوں کو لے کر ہائی کورٹ میں نگرانی دائر کر سکتے ہیں یعنی ریویزن دائر کر سکتے ہیں پہلی کورٹ کیا ہے؟ پہلی کورٹ کیا ہے جی؟ پہلی کورٹ کیا ہے جی؟ پہلی کورٹ میں مصدی کرنے والا کلی انگرانی دائر کرنے والا یعنی جب بھی ریویزن دائر کی جائے گی ریویجن کی جو اپلیکیشن ہے وہ پروپر اس کے ساتھ پروپر اس کا کیس بنایا جائے گا اس کے ساتھ نیچے والی کوڈ کا فیصلہ بھی لگایا جائے گا اب ہائی کوڈ کے پاس اختیار ہے کہ اگر اس کو لگے کہ یہ ریویجن منٹینیبل نہیں ہے تو وہ نیچے والی کوڈ کو یا نیچے والی کوڈ سے ریکارڈ مگوا ہے بینہ بھی ریویجن کیا کر سکتی ہے خارج کر سکتی ہے پروائیڈر فردر دیٹ such application shall be made within 90 days of the decision of subordinate code which shall provide a copy of such decision with 3 days thereof and the high code shall dispose such application within 6 months اب بات کیا ہے جی high code میں ریویجن دائر کرنے کی جو time ہے high code ریویجن دائر کرنے کا جو time ہے وہ کتنا ہے 90 days کا اور high code اس کو deciding کتنے دن میں bound ہے decide کرنے کی deciding time کتنا ہے six month کا اچھا آگے پڑھتے ہیں the district code may exercise the power or conferred on the high code by subsection 1 in respect of any case decided by a court subordinate to such district court in which no appeal lies and the amount or value of the subject matter whereof does not exceed the limits of the appellate jurisdiction of the district court یعنی ریویجن کی پاور کون کون سی court اختیار کر سکتی ہے high code بھی کر سکتی ہے اور district court بھی ریویجن کی پاور کو exercise کر سکتی ہے استعمال کر سکتی ہے district court میں ریویجن کب دائر ہوگی جب جو case ہے اس کی مالیت اس level کی نہ ہو کہ اس کو high code میں دائر کیا جا سکتا ہو اس کو اگر جو district court کی subordinate court نے civil court نے کوئی فیصلہ کی ہے تو اس کی ریویجن آپ district court میں بھی دائر کر سکتے ہیں فردر پڑھتے ہیں if an application under subsection 1 in respect of case within the competency of the district court has been made either to high court or the district court no further such application shall be made to either of them یعنی ایک ریویجن اگر high court میں چلی گیا ہے یا district court میں چلی گیا ہے تو اس کے بعد اس کو ریویجن میں آپ لے کے نہیں جا سکتے پاس سمجھ آگی دوبارہ پڑھتا ہوں سنو if an application under subsection 1 in respect of a case within the competency of the district court has been made either to the high court or the district court no further such application shall be made to either of them یعنی ایک درخواست دے دی ہے نگرانی ریویجن دائر کر دی ہے that's it number 4 no proceeding in a revision shall be entertained by the high court against an order made under subsection 2 by the district court اب جو دوبارہ ریویجن ہے جو ایک ریویجن کر دیا کس نے district court میں ہو گیا اسی کے مطابق آپ high court میں اس کو ریویجن میں نہیں لا سکتے ٹھیک ہے ایک ریویجنہ district court میں ہو گئی ہے high court میں اس کو ریویجن میں نہیں لائے no proceeding in a revision shall be entertained ریویجن کی proceeding دوبارہ entertain نہیں کی جائے گی by the high court against an order made under subsection 2 by the district court یعنی subsection 2 کے مطابق ایک ریویجن district court میں دائر ہو گیا ہے اس میں فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کے مطابق آپ high court میں اس کے خلاف ریویجن دائر نہیں کی جا سکتی یہ ہے ہمارا section 115 جس میں ہم نے difference بھی پڑھا ہے اور revision بھی پڑھئیے موسیقی